اس صورت میں آپ کا اپرو ہو سکتا ہے کہتے ہیں کہ مجھے اوپن ورک پرمیٹ مل گئی ہے کیا دو دفاع کیا ہمارا نہیں ہوا تو ہم نے ورک پرمیٹ کے لیے اپلے کیا اتنے ہزار ڈالر دیئے ہیں بہت ساری دھواؤں کے ساتھ کہ ہمیشہ خوش رہیں مسکراتے رہیں میں سرائد بات کر رہی ہوں اچھا مجھے پاکستان سے کسی نے میسیج کیا کہ مجھے اوپن ورک پرمیٹ ملا ہے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں رہ کے آپ کو اوپن ورک پرمیٹ نہیں مل سکتا ہے ہر کسی کو نہیں مل سکتا ہے کس کو مل سکتا ہے اوپن ورک پرمیٹ وہ میں آپ کو ایک ویڈیو بناوں گی انشاءاللہ کلیا پرسوں میں نے نوٹ کر کے رکھا ہوا ہے کہ خاص اس میسیج پر دھو تین مجھے میسیج آ چکے ہیں کہ ہمیں اوپن ورک پرمیٹ ملا ہے تو ان کو میں نے پوچھا کہ آپ کا اسٹیٹس کیا ہے کینیڈا میں کیا آپ کا کوئی ہسپنڈ ہے یا وائف ہے جو سٹوڈن ہے یا جواب کرتا ہے یا آپ خود سٹوڈن ہو کینیڈا میں تو بولے نہیں میں نے کہا سوال ہی نہیں بیدا ہوتا ایسے اوپن ورک پرمیٹ کسی کو ملی نہیں سکتا اوپن ورک پرمیٹ ملنے کے پر رور سے ریگولیشن ہے اور آپ کو پتہ ہے کینیڈا میں ہر چیز کا قانون ہے ہمارے ملک کی طرح بغیر قانون کے جو جس کی لانٹھی اس کی بیس نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا میری امی ہمیشہ بولتی تھی جس کی لانٹھی اس کی بیس جیسے ہمارے انفورچنیٹلی ہمارے بیک ہوں میں ہے ہمارے ملک میں ہے کینیڈا میں نہیں ہے ایسا ٹھیک ہے نا تو ورک پرمیٹ کے بھی رور سے ریگولیشن ہے ہر کسی کو تھوڑی ملتی ہے ورک پرمیٹ تو آپ پلیس ایسے چیزوں پر آپ کے پیسے خراب نہیں کریں اس کے لئے میں انشاءاللہ ایک دو دن میں ویڈیو ضرور بناوں گی کہ ورک پرمیٹ کیا ہوتی ہے اور وہ کس کو مل سکتی ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے جوب کے لیے ہمارا وزٹ ویزا کے لیے ہم نے اپلائے کیا ایک دفعہ کیا دو دفعہ کیا ہمارا نہیں ہوا تو ہم نے ورک پرمیٹ کے لیے اپلائے کیا ہے تو ورک پرمیٹ کے لیے اپلائے کیا ہے اور پھر ہم نے اتنی ہزار ڈالر آدمی ملی نہیں رہے وہ پرسن ہی پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہمارے پیسے لے کر ہمیں جواب بھی نہیں دے رہے مل بھی نہیں رہے ہمارے فون بھی نہیں اٹھا رہے ہمیں جواب بھی نہیں دے رہے سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ ورک پرمیٹ پیسوں پہ بیچنا اس جو کہ کافی لوگوں نے کیا ہے اور بھائے بھی کیا ہے ان کو مل بھی گئی جواب ایسی بات نہیں ہے لیکن اگر گورنمنٹ کو پتہ چل جاتا ہے اس کا کتنے لوگوں کے انہوں نے بزنس بند کی ہیں اس بات پہ اور ظاہری بات ہے پھر جو اس ویزا پہ پیسے دیکھا آ رہے تھے تو ان کی ویزا بھی ختم ہو گئی تو بزنس بند ہو گیا تو آپ کو ویزا ملنے کا تو سوال ہی نہیں بیدا ہوتا اپلائے کیا ہے تو میرا رجیٹ ہو گیا تو پھر میں نے ان سے میسیج کیا کہ آپ نے کیا کوئی ویزا ایک دفعہ جب اپلائے کی تھی آپ نے تو آپ نے جب سیکنڈ دفعہ اپلائے کی تو کیا انفرمیشن میں چینجز آئے تھی یا آپ نے وہی انفرمیشن ڈالی تھی تو انہوں نے کہا کہ سیکنڈ دفعہ بھی میں نے وہی انفرمیشن ڈالی تھی اور جب میں نے تھرڈ دفعہ اپلائے کیا تو بھی وہی انفرمیشن ڈالی تھی تو جیسے ایک تو میں نے پہلی ایک دو ویڈیو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اگر آپ ویزید ویزا کے لیے واپس اپلی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس صورت میں کہ آپ نے جو باتیں لکھی ہیں یا جو چیزیں لکھی ہیں اس میں اگر چینجز آئی ہے تو تو آپ اپلی کر سکتے ہیں تو تو آپ کا پوسیبل ہے اپرو ہونے کا لیکن اگر آپ نے وہی سیم چیزیں جو پہلے وزید ویزا میں لکھی تھی جو بھی باتیں اور سیکنڈ وزید ویزا میں بھی آپ وہی اگر ڈال لے ہو تو وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کا اپرو ہو جیسے مثال کے طور پر کہ اگر پہلے آپ کا میڈیکل پاس نہیں ہوا تھا آپ کا کوئی ہیلتھ ایشو تھا تو اس لئے ریجرٹ ہو گیا اور سیکنڈ ٹائم جب آپ نے میڈیکل پاس کر لیا ابھی آپ ہیلتی ہو آپ کا پاس ہو گیا تو وہ آپ کی چینجز ہو گئی تو آپ اس بیس پہ کہ پہلے میں فٹ نہیں تھا ابھی میں فٹ ہوں تو اپلے کر سکتا ہوں اس صورت میں آپ کا اپرو ہو سکتا ہے وہ بھی ویزا آفیسر پہ ہاتھ میں ہے کہ وہ کرے یا نہیں کرے لیکن چانس ہے کہ اپرو ہو سکتا ہے لیکن تین تین چار دفعہ آپ اپنے پیسے بھی بیسٹ کر رہے ہیں وہ اس سیم انفرمیشن ڈال کے حالان میں نے اپنی دو تین ویڈیو میں آپ کو کہا ہے کہ ویزید ویزا کے لیے آپ اپلے کر سکتے ہیں دو دفعہ دین دفعہ لیکن اگر آپ کی چینجز آتی ہے پہلی کی جو چیزوں میں اس میں اگر چینجز آتی ہے ٹھیک ہے نا تو تو آپ اپلے کریں ورنہ تو فائدہ نہیں ہے آپ کا پیسہ بیسٹ ہوگا مثال کے طور پر آپ نے فن کم دکھایا تھا آپ نے پیسے کم دکھائے تھے یا نہیں دکھائے تھے اس کے لیے رجیٹ ہوا تھا تو ابھی آپ نے پیسے دکھائے ہیں یا فن دکھایا ہے تو ہو سکتا ہے اپرو ہو جائے لیکن اگر آپ سیم انفرمیشن ڈالیں گے جو پہلے دفعہ آپ نے ڈالی تھی تو وہ تو ظاہری بات ہے آپ کا رجیٹ تو ہو نہیں ہے اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے تو آپ پلیس پلیس اس کے پیچھے گلتیاں نہیں کریں آپ اپنا پیسہ ضائع مت کریں ٹھیک ہے نا تو مجھے ریالی بہت افسوس ہوتا ہے جب مجھے ایسے میسیجز آتے ہیں سب کے اوپر سے پھر ہمارے پاکستان کے حالات ایسے ہیں لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں بچارے پتہ نہیں کیسے جمع پونجی جو اپنی لٹاتے ہیں پیسے تھوڑے تھوڑے جمع کر کے ان کے پیچھے خرچ کرتے ہیں ویزا کے پیچھے اور دوسرا وزٹ ویزا نا اپرو ہونے کا یہ بھی ہے کہ کبھی 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 کسی کو نہیں سمجھ مہتا ہے کہ کس طریقے سے فارم بھرا جائے یا کیا چیزیں اس میں صحیح طرح بھری جائے یا کس طرح اس کو فل کیا جائے تو بھئی آپ نے اگر آپ ایک دفعہ آپ کا رجیٹ ہوا ہے تو آپ کسی سے مشورہ مانگیں یا کسی اچھے کنسلٹن کے پاس جائے لیکن آپ کو تسلی ہو آپ کو میک شور ہو کہ یہ جو ہے وہ پروپر ایمیگریشن کنسلٹنٹ ہے ایسا نہیں کہ کھالی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے اس کو پاس نہ تو ڈگری ہے نہ تو اس کو کچھ عطا بتا ہے ایسے لوگوں کے پاس آپ پلیز مت جائیں اپنے پیسے مت خراب کریں ایک تو پاکستان کے حالات ایسے ہیں پھر اوپر سے آپ اپنے پیسے خراب کر رہے ہیں تھوڑے تھوڑے جمع کر کے ان کے پیچھے خرچ کرتے ہیں ویزا کے پیچھے تو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور میری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے میں ہمیشہ بہت ساری دعا کرتا ہوں صبح شام جب میں سجدہ کرتی ہوں نماز پڑھتی ہوں تو بہت ساری دعا ہمارے پاکستان کے لیے ہمارے لوگوں کے لیے کرتی ہوں تو بہت ساری دعاوں کے ساتھ کہ ہمیشہ خوش رہیں مسکر آتے رہیں تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس روڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ